سالکین کیلئے خاص ہدایات براہ حفاظت نظر دس ربیل اول چودہ سبارہ ہجری بمطابق بی ستمبر ونی سو اکناوے بروز جمعہ گیر بجرات حجر خاص درخنقاہ احباب خاص کی مجلس میں فرمایا شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد الزمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہ ہمارے بزرگوں کا عمل ہمارے لئے بالکل مشعل راہ ہے کہ حسینوں سے کس طرح نظر کی حفاظت کرنی چاہیے میں جب حضرت پرتاب گڑی دامت برکاتہ ان کے پاس جائے کرتا تھا تو کبھی حضرت کو نہیں دیکھا کہ حسین لڑکوں کی طرف نظر اٹھاتے ہوں وہ تو معلوم ہوتا تھا کہ کسی اور ہی عالم میں رہتے ہیں اپنے پیر مولانا بدر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بارہ ساتھ رہے ان کے پیر فرماتے تھے کہ قیامت کے دن اگر اللہ پوچھے گا کہ کیا لائے ہو تمہیں مولانا محمد احمد صاحب کو پیش کروں گا آہ کبھی شاگرد بھی ایسے ہوتے ہیں کہ استاد ان پر فخر کرتا ہے جوانی میں ستر ہزار مرتبہ اللہ اللہ کرتے تھے جب میں بائیس پچیس سال کی عمر میں جائے کرتا تھا تب بھی حضرت کے اللہ کہنے کی آواز باہر تک آیا کرتی تھی اوف کیس قدر درد سے اللہ کا ذکر کرتے تھے اتنا درد ہوتا تھا کہ بس دل چاہتا تھا کہ اللہ کے نام پر جان دے دوں سننے والوں کا یہ حال ہوتا تھا تو کرنے والے کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی آپ دیکھئے آج میر صاحب نے باہر اپنی چھرپائی پر بیٹھ کر ذکر کیا تو خنقہ میں ہم لوگوں کو کتنا مزہ آ رہا تھا مولانا مظہر میاں کی امہ نے بھی کہا کہ آج میر صاحب نے بہت دنوں بات ذکر کیا اور یہ بھی کہا کہ معلوم ہوتا ہے دل کے گہرے سے اللہ کا نام لیتے ہیں حفاظت نظر میں حضرت پلپوری حفاظت نظر میں حضرت پلپوری رحمت اللہ علیہ کبھی یہی حال تھا حضرت جب چلتے تھے تو مجان نہیں تھی کہ نظر ادھر ادھر ہو جائے بلکل سامنے نظر رہتی تھی اب بھی اگر حضرت زندہ ہوتے تو میں آپ کو دیکھا تھا کہ حضرت کیس طرح خنقہ سے مسجد جاتے تھے لیکن ہمارا شیخ آج قبر میں ہیں حضرت جانتے ہی نہیں تھے کہ دنیا کیا چیز ہے یہ ذکر کی برکتی چھے چھے گھنٹے آٹھ آٹھ گھنٹے ذکر تلاوت کیا کرتے تھے آج میرے احباب آج میرے دوست احباب ذکر کا غلبہ کر لیں تو ان کو بھی یہ کیفیت حاصل ہو جائے بلکہ خود بخود یہ کیفیت آ جائی آج سے میری ہدایت ہے میرے پیارے دوست احباب کیلئے کہ جب مسجد جائیں تو ادھر ادھر دیکھتے ہوئے نہ جائیں نیچی نظر کر کے مسجد جائیں اور فوراں مسجد میں گس جائیں اور نیت باندھ لیں تجسس بلکل نہ کریں کہ کون بیت الخلا میں جا رہا ہے کون کس سے بات کر رہا ہے نسے قطعی سے منع ہے ولا تجسسو جتنا کس کی قرائد کرو گے تمہارا مرض بڑھ جائے گا نماز میں بھی اگر قرآن سے معلوم ہوگے کوئی حسین برابر کڑا ہے تو حرام سے بچنے کیلئے آنکھ بند کر کے خلاف سنت نماز پڑھ لو لیکن کیا کہوں کون سنتا ہے شیخ صاحب نے شیر کہا ہے کہ کون سنتا ہے کہانی میری کون سنتا ہے کہانی میری اور وہ بھی زبانی میری جو شخص شیخ کی تعلیمات کو حمیت نہیں دیکھا ہمارے خروم رہے گا لاک ملفزات نوٹ کرتا رہے مقرر بھی ہو جائے مصنف بھی ہو جائے بتا چکا ہوں کہ جو حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے حضرت شیخ علیہ رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ محمود الحسن فوراں واپس جاؤ تو راستے میں حضرت شیخ علیہ رحمت اللہ کہے گے شاگرد ملا کہ حضرت کچھ کیچڑی کھا لیجئے فرمایا اپنے شاگرد سے کہ شیخ گنگوہی نے فرمایا ہے کہ فوراں واپس جاؤ بیس میل پیدل جاکر آیا ہوں بک بھی لگی ہے لیکن شیخ کا حکم ہے کہ فوراں واپس جاؤ اب اگر تمہارا کچھڑی کاتا ہوں تو اس میں کچھ وقت لگے گا یا نہیں اور یہ فوراں کے حکم کی خلافرزی ہوگی یا نہیں اگرچہ شیخ کو علم بھی نہ ہو مگر جن کے لئے ہم نے انہیں شیخ بنایا ہے وہ تو اوپر سے دیکھ رہا ہے